اسلام دوستو بیراروان کے ساتھ محمد عزر حفیظ حاضر ہے میں اپنے زندگی کے مشاہدات آپ سے شیئر کرتا ہوں میں نے زندگی میں بہت اچھے اچھے سیلز بین دیکھے ان کے وارس ایپ پر واقعہ بھی پڑے لیکن میں اپنے مشاہدے شیئر کرتا ہوں چھوٹے ہوتے تھے نومی دسمی میں پڑھتے تھے تو ہماری گلی میں ایک جنسٹور ہے خالد جنسٹور اب اس کا نام ملک جنسٹور وہاں پہ خالد صاحب کا جو چھوٹا بھائی ناصر ہے وہ کانٹر پہ کھڑا ہوتا تھا تو میں گیا اس کے پاس تو میں کہا ناصر بھائی سادھی ڈپورٹی دے دیں تو اس نے مجھے کہا میاں صاحب اکر پہ یہ تھا فرقے ملکی ڈپورٹی کھایا کرو طاقت بھی ہندی ہے دودھ پایا ہندہ بڑی نرجی ہندی میں کہا اچھا چلو ملکی دے دوں اب میں دس پندر دن روز جاؤں اس سے ملکی ڈپورٹی لے آؤں اور لے کے آکھے گاراولا مجھے کہلنا کہ اچھی آیا ہے اس میں تھوڑا سا میٹھا ہوتا نہیں ہوتا ہے جو سادھی ڈپورٹی ہوتی ہے وہ تھوڑی سپھیکی ہوتی تھی تو ایک دن میں گیا تو میں نے کہا ناصر بھائی وہ ملکی ڈپورٹی انہیں میاں صاحب سادھی لائے جاؤں کیونکہ اس کے پاس ملکی اویلیبل نہیں تھی تو میں نے کہا ناصر بھائی خود ہی کہتے ہو کہ ملکی کہا ناصر بھائی جی بھائی میں آج ہی سوچا ہے ایک اور پیدا کنہ کو دو دو بھی چپا دے انہوں کے کہ جو وہ آپ کے لئے طاقتور ہو جائے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ سادھی لے جا کریں تو پھر جتنے دنوں کے پاس سادھی تھی وہ جب سادھی ہوتی تھے ہم سادھی لے آتے تھے جب ملکی ہوتی تھے ہم ملکی لے آتے تھے اس طرح بہت ساری چیزیں مجھے یاد ہے کہ حسنین ملک ہمارے دوست ہیں فوت ہو گئے اللہ انہیں گری کرمت کرے کچھ سال ہو گئے تو جب وہ پہلی گاڑی لینے لگے تھے تو گاڑی بڑی بوری حالت کی تھی تو میں نے منع کیا کہ ملک صاحب یہ گاڑی نہ لیں اس کے فرش گلے ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں بھگ رہے ہیں بیچ میں ہمارے ایک سادھی ہیں زنفر بروانہ بڑے ماشاء اللہ شاہ چلاک آدمی بروانہ صاحب آگت بروانہ صاحب نے شرارتن اس بندے کو جو گاڑی بیچنے آئے تھا تو اسے کہنے لگے کہ جی اگر آپ مجھے کچھ پیسے دیں تو میں یہ گاڑی آپ کی بکوا دیتا ہوں تو کہنے لگا جی میں کس کس کو پیسے دوں پہلے جو لے کے مجھے ہے اس کو میں نے پانچ سار دینے ہیں اب آپ کو پیسے دوں تو مجھے کیا بچے گا تو بیڑی جان دوستوں کے ساتھ سلزمنشپ نہ کریں آپ ہر جگہ فائدہ لے کر آپ کیا کریں اب ایک کالی میری کسی سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا جی ملکی کاروبار کر لیتے ہیں یہ کرنی ہے کہ مجھے میرے اللہ میرے اپنے پاس سے دے دیں نہ کہ مجھے کسی سے حصہ لے نکلے جانا پڑے شکر الحمدللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے سیلزمنشپ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں کچھ بچاروں کو سمجھ نہیں آتی سپیشلی جب گاڑی سار پہ لگا کسی مہمان کو رسیف کرنا جاتے ہیں تو وہ ٹیکسیوں والے اور اکشوں والے بچارے شور کرنا شور کرتے ہیں تو اب اس میں بھی ایک نئی جہد جو ہے وہ آگئی ہے نئی نسل آگئے وہ ہے بائکیا والی کہ وہ پہلے تو دو چاری دن کو کھواتے تھے اب آپ نے چابی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے تو نے پتہ ہونا چیز کے بس گاڑی ہے لیکن وہ پھر بھی مجبوراً سب کو کہتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں اسی طرح جو پراپٹی والے ہیں تو وہ ہمارا ایک بچہ ہے برخوردار ہے تو اس سے نہ ہم نے پراپٹی کے کام میں لگا دیا تو انہوں نے پتہ چلا کہ کی جو پھپو ہیں وہ بچاری بیوہ ہیں خاتون ہیں وہ میری بھی بہن ہیں تو ایک دن ان کو جا کے کہنے لگا کہ جناب پھپو آپ اس طرح کریں اپنا گھر بیچ دیں اور میں آپ کو کوئی بہتر گھر لے دیتا ہوں تو انہوں نے کہا پتہ اپنے ایک پرسنڈ آہ سے پھپو بغیر چھاتے بٹھانے لگے ہیں تو تیری میربانے کسی ہورنال جا کر ٹرائی کر تو سیلزمنشپ ضرور کریں لیکن اس میں اپنے لوگوں کو معاف کر دیں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے بیچنے کے لیے خیدنے کے لیے لیکن یہ سودے اپنے لوگوں کو نہ بیچیں تو آپ کے لیے بہت دہتر ہوگا لیکن ہمارے لوگ بعض نہیں آتے پھر ٹرائی کرتے ہیں جیسے کچھ لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ جی ایک لیپٹاپ دے دیں یا کوئی پرانا جا تڑے کوئی ڈی ایس ایلر پر آئے نا تو وہ کیمرہ جرانا وہ میرے بچے دے دیں حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے کوئی ڈی ایس ایلر لینے کی یا کوشش نہیں کی لیکن پتہ نہیں کیسے لوگ جو ہے وہ آ کے اس طرح کی درخواست کرتے ہیں کیونکہ ڈی ایس ایلر دکانوں سے ملتے ہیں لوگوں سے نہیں ملتے ہیں تو مہربانی کر کے اگر آپ کے بچے کو فور رفی کا شوق ہے تو اس شوق کو اپنے خرچے پر پالیں اسے ہمارے ذیمہ نہ لگیں جیسے مجھے یاد ہے کہ ویڈنگ کی بہت سے ٹیمیں میرے ساتھ منسلک ہیں کیونکہ میں تو انڈسٹرل شوٹس کرتا ہوں یا لینڈسکپ وغیرہ کرتا ہوں تو وہ لوگ میرے نام استعمال کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں کام تو وہ ایک اتنا صاحب کے بیٹے کی شادی تھی تو میں نے ان کو کہا جو ہمارے ساتھی فور رفی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کسر پچاس زار پر بنتے ہیں اس ایک دن کے شوٹ کے تو آپ اس طرح کریں کہ ان سے کہیں پچیز زار دے دیں آپ کے دوست ہیں میں نے کہہ دیا انہیں دس ہزار پر ایڈوانس دی اور دو شادیاں کور کروالیں یعنی ان کی سیم ڈے پر دو بچوں کے شادیاں تھیں دو البم میں بھی بنوالیں اس بچارے کا تو حشر ہوگا لیکن وہ میری محبت میں نہیں بولا وہ البمز ان کو چلی گئی جب میں نے انہیں فون کیا میں نے کہا بھائی وہ جو ہے نا آپ نے بچے کی جو شادی کی ہے تو اس کے پندرہ ہزار پر پکایا رہتے ہیں تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے آپ کے بچے کو میرے بچے کی شادی کی آپ کو بالکل خوشی نہیں ہے کہ مثلا پندرہ ہزار پر نہیں آپ خرچ سکتے تو میں نے ہستے ہوئے کہا کہ بات جائے کہ آپ اس کے والد ہیں آپ دس ہزار خرچنے ہیں میرے سے پندرہ ہزار خرچوا رہے ہیں میں ٹھیک ہے پندرہ ہزار دے رہتا ہوں لیکن ولدیت والی جگہ پر میرا نام لخوا لے تو یہ اس طرح کے آئے روز کی سیلز مینشپ جو ہے نا وہ ہمیں بغتنی پڑھتی ہیں تو تھوڑی استیاد کیجئے آپ کے لئے بھی اچھا ہوگا ہماری بھی سیلز زرہ بہتر رہے گی بہت شکریہ سبسکرائب کیجئے دیکھتے رہیے محمد عزارفیز کو ہم اور بلا ارمان کا ساتھ آپ کے پاس پیش ہوں گے اسلام علیکم